درود بربان و زلیخہ آپ پر بھی خداوں کا درود ہو یوزی آسیف کو اطاعت کرنے پر آمادہ کرسکے نئی بانو حضور وہ وہ مطی ہونے والوں میں سے نہیں ہے اسے مطی کرنا اتنا دشوار پہ تھی آپ نہیں کرسکے میں نے اس عبرانی غلام کو زندان میں اس لیے ڈلوایا تھا کہ اسے پابندے سلاسل کر کے بھوکا پیاسا رکھیں تاکہ وہ تائب ہو جائے لیکن آپ نے تو اسے اس کی ہاتھ پا چھوڑ رکھا ہے بانو مطرم پابندے سلاسل تو اسے کیا جائے جو بھاگ رہا ہو یوزی آسیف گریسپا نہیں بھوکا تو اسے رکھا جائے جو بسیار خور ہو یوزی آسیف کو کھانے سے رغبت ہی کہاں ہے کوڑے تو اسے مارے جائیں جو مجرم ہوں اور وہ کوئی مجرم نہیں تو پھر یہ حقیقت ہے نا کہ یوزی آسیف نے آپ سب کو بھی اپنا گردیدہ کر لیا ہے اگر سچ پوچھیں تو یہ حقیقت ہے میں میں بانو زلیخہ کو حق پر سمجھتا ہوں کیونکہ وہ یوزی آسیف کی اس قدر شہدائی ہیں وہ واقعی چاہے جانے کے لائق ہے میں چاہوں گی کہ کاری ماما ان سے جا کر بات کریں آپ انہیں ان کے پاس لے جائیں نگہ بان یوزی آسیف کو کمرہ مرخات میں لکھ رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے آپ جائیں تو اب کیا ہوا کاری ماما اب تک بانو زلخہ کے ذہن میں وہی خیالات تے باطل پنپ رہے ہیں خواب و خوراق تو ایک مدت ہوئی بھولا بیٹھی ہیں لیکن آپ کی یاد سے فرار ممکن نہیں وہ یہ ان کی حالت پر رحم آتا ہے ایک آش اپنے نفس کے اس قدر مطیح ہونے کی بجائے وہ اپنی عقل کے دابے ہوتی ہیں عاشق اور عقل زلخہ عاشق نہیں ہے خواب اس کو عشق کا نام متیں کاری ماما عشق مقدس ہے جو گناہ آلودہ دلوں میں جاگزی نہیں ہوا کرتا تم بانو زلخہ کو گناہ آلودہ کہہ رہے ہو خداوں کی قسم اگر وہ اجازت دے دے دی تو میں تمہیں زیر شکنجر تسلیم ہونے پر مجبور کر دیتی لیکن کیا کروں کہ بانو زلخہ ہمیشہ حائل ہوتی ہیں زلخہ جانتی ہیں کہ یوزار سیب تسلیم ہونے والا نہیں اسی لئے آپ کو سخت گیری کی اجازت نہیں دیتی میں زلخہ کو بے انتہار چاہتی ہوں اور ان کی خواہشات کے حسول میں ہر ممکن مدد کروں گی خواب یہ خواہشات حوث پر مبنی ہو خواہش پر مجھیں آپ کی آزادی سے کوئی دلچسپی نہیں لیکن زلخہ کو ہے میں محض زلخہ کے خاطر یہاں آئی ہوں تاکہ آپ کو راہ نجات بتاؤں آپ زلخہ کو کتنا چاہتی ہیں اپنی جان جتنا جبکہ میں اپنے خالق کو اپنے تمام وجود سے بھی زیادہ چاہتا ہوں اور آرزو یہ ہے کہ اپنے آمال کے ذریعے اسے رازی کروں نہ کہ زلخہ کو میں تمہیں قول دیتی ہوں اگر زلخہ کی عطاعت کر لو اور اس کی دیلینا خواہش پوری کر دو تو تم فلفور آزاد کیا دیا جاؤگی زلخہ سے کہہ دیجئے گا یوزار سیب گناہ آلودہ زندگی کہہ وہ زازادی کا خواہہ نہیں بہتر ہوگا وہ بھی اپنے نفس کو شیطان کے ہاتھوں نہ بیچیں کیا مصر کی خواتین میں افت و پاک دامنی اور اپنے شوہر سے وفاداری کی کوئی اہمیت نہیں زلخہ سے اپنی تمام تر چاہت کے باوجود میں یہ کہوں گے کہ واقعے وہ بہت بری عورت ہیں وہ کیوں جناب پوتیفار جیسے صاحب مقام اور منزلیت شخص کے ہوتے ہوئے تم جیسے شخص کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں اگر زلخہ کو اس معبود حفیقی کی مارفت ہوتی تو وہ ہرگز یوسف جیسے ناچیز بندے کو اپنے دل میں جگہ نہ دیتی خدا بندہ زلخہ کو ان کے نفس کی قید سے نجات عطا فرما اور ان کے قلب کو نور ایمان سے منور فرما دے اسے یہی پڑا رہنے دو گلنے سڑنے کے لیے جس دن سورت مغرب سے نکلے گا جو ذات سے بھی رہائی پالے گا ہرکت کرو زلیقہ کی مثال اُس جواری کسی ہے جس کا سب کچھ ڈاؤ پر لگ گیا ہوں لیکن ظاہر نہیں کرتا وہ خود کو سنگدل ظاہر کرنا چاہتی ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں آپ پر خدا کی رحمت ہو آپ پر بھی خدا کی رحمت ہو میں یعقوب نبی کی تلاش پہ ہوں ان سے کیا کام ہے آپ کو مصر کے ایک جوان قیدی کا ان کے لیے پیغام ہے آپ نے کہا ایک جوان قیدی کا ہاں میرے ساتھ آئیے اس کا حولیہ اس کا قدر قامت سنوے سال وہ بلند قامت تھا میرا خیال ہے تقریباً تیس یا بتیس سال کا ہوگا حسین و جمیل تھا نا اس کا نام اس کا نام یوسف تو نہیں تھا اس کا نام پوچھا تھا لیکن کہنے لگا کہ وہ اپنا نام بتانے سے قاضر ہے اور اس کا حسن و جمال اس کے لمبے بالوں اور داڑی کی وجہ سے واضح نہ تھا میرے یوسف کا حسن و جمال تو ہجاب کے پیچھے سے بھی واضح ہے نہیں کوئی چیز بھی اس کے حسن کو نہیں چھپا سکتی اور اس نے کنان کی بزرد شخصیت کے متعلق پوچھا تو میں نے آپ کا بتا دیا اور پھر بارہ پورسما شاہوں کی عبابت پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ ایک کو کارڈ دیا گیا اس نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا یہ کیوں کہا کہ قاسر ہے اگر میرا یوسف ہوتا تو بتا دیتا اپنے باپ کی خاطر بتا دیتا آپ نے بتایا تھا کہ کوئی پیغام لائے ہیں ہاں اس نے کہا کہ تنہ و بے ودن قیدیوں کے حق میں دعا فرمائیے گا غلاوندہ اسے قید زندہ سے نجات دے اس قیدی نے کہا کہ جب بھی پار گئے رب العزت میں رستے دعا بلند کریں تو باپ سے بچھرے غریب و دیار بیٹوں کے حق میں بھی دعا کیجئے گا یہ میرا یوسف ہے یہ باپ سے بچھرا بیٹا ہی میرا یوسف ہے سن رہے ہو بن یامین یہ بات یوسف ہی کہ سکتا ہے جو اپنے باپ کی جدائی میں نالک کنا ہے خود پر قابو رکھیں بابا بھلا ہمارے یوسف کا مصر میں کیا کام وہ بھی زندان میں اور ویسے بھی اس کی تمام نشانیاں یوسف سے مماثلت نہیں رکھتی مجھے ایسا رکھتا ہے جیسے یہ قیدی یا تو میرا یوسف ہے یا اس کے بارے میں جان تظہر ہو رہے گا اور شاہوی بریتا اور جانشی نے خدا کے بارے میں بھی کچھ کہا تھا جو میرے ذہن سے نکل گیا خدا وند اس قیدی کو زندان سے باپ کی پرش و قطعہ ہوش میں پہنچا دے اور اس کے باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا قطعہ فرما دے اگر اجازت ہو تو اب میں رکھ سچا ہوں گا خدا نگے بان خدا تمہاری حفاظت کرے اور جزائے خیر عطا کرے خدا کرے کے ان آنکھوں نے میرے یوسف کو دیکھا ہو خدا نگے دار خدا نگے دار خدا نگے دار خدا وندہ اس تاریب دعا مصری قیدی کی جلد حاج دروائی فرما آلی جناب فرماندہ تاکلو دروت بر کاہنے آزم آلی جناب آخ باہو فرما روا آمون ہو تب سووم خدا وندگار مردم مصر نے آپ کو اپنے دربار میں منقض ہونے والی ایک بڑی اور پرشکو زیافت میں شرکت کی دعوت فرمائی ہے امید ہے کہ کاہنے آزم اس دعوت میں شرکت فرما کر محفل کو رونک بکشیں گے ہم فرما روا کی اس دعوت پر ان کے ممنون ہے اور ان کی اس دعوت میں ضرور شرکت کریں گے آپ نے کیوں قبول کیا ممکن ہے اس میں ان کی کوئی چال ہو کوئی اور چالہ نہیں آدم شرکت یعنی آدم اتاعت یعنی آمون ہو تب کے خلاف اعلانے جنگ دوسری جانب اگر آپ اپیس نے آمون ہو تب کے قتل کا اقدام کیا ہو تو ممکن ہے ہم پر شرک جرم ہونے کا الزام ہو یعنی آدم شمولیت یعنی الزامات کی تصدیق اگر یہ دعوت محض ایک چال اور سادش ہوئی تو پالی آمون کو چاہے کہ وہ اپنے سپاہیوں کو ہر دم آمادہ رکھیں تاکہ حملے کی صورت میں فور اقدامات ہو سکیں ہم بیچن موززین شہر کو اس دعوت میں مدعو کر لیں گے تاکہ آمون ہو تب ان کی موجودگی میں ہمارے خلاف کوئی کاروائی نہ کر سکیں زمنا یہ بھی ارس کرتا چلوں کہ پیروان آمون اتنی اقصریت میں ہیں کہ آمون ہو تب اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ کہین آزم کی آہانت کر سکیں بہت خوب اب جا کر کل کی دعوت کی تیاری کریں درود پر آلی جنلہب پارا موا سپاس گوزارو ہم آپوپیس، بین اروز اور کیبونی کاہن کو لے جانے آنے ہیں بہت اچھا آلی جنلہب آپ انتظار کیجئے قیدی آپوپیس اور بین اروز چلنے کے لئے تیار ہو جائیں اتمنان رکھو اتمنان رکھو مواخذے کے لئے آمون ہو تب کے پاس جانے ہیں آپوپیس، آپوپیس جس خدا پر ایمان لائے ہو اس پر بھروسہ رکھو اور اس کی رضا میں راضی رہو اگر اس دنیا میں رہے تو پھر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور اگر چلے گئے تو جان لو کہ ہم سب بھی جلد ہی تم سے آمیلیں گے یزار صریف نے جس خواب کی تعبیر دی تھی اس کی آثار نمودار ہو گئیں چلو آپوپیس جلدی کرو حوصلہ کرو اچھا بھائی اچھا بھائی حمد کرو بیٹا تم اپنے خالق کے دیدار کو جا رہے ہو تمہیں تو اس دنیا سے با ایمان جانے پر خوش ہونا چاہیے اگر میں یہاں سے دنگا سلام اٹھا لگے ہم ان ہوٹرپ کے ساتھ ہی کے دیدار کو ضرور جا آپ اجازت دیں گے کہ میں بھی نیمی ثابت کی طرح آپ کے لئے خورا کو لباس لے کر آؤں میرے لئے تو نہیں البتہ ان کے لئے لیا آنا بین ارز دعا کرو کہ خداون جلد ہز جلد ہماری آزادی کے ازباب بھی موئیہ کردی اے اپوپیس پریشان مت ہو جزار صریف کی پیشنگ کو یہ جھوٹی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ترواہ دا کھولو کبوری کا ہن چلو چلنے کے لئے تیار ہو جاؤ کہاں پتہ نہیں آمون ہو تب کہ کارندے تمہیں لے جانے کے لئے آئے ہیں اسے ہتھ کڑیاں پہ نہ دو میں آپ کو شکر گزار ہوں جزار صریف میرا ایمان آپ کے مرہونے منت ہے تم یہاں سے آمون ہو تب کے پاس جاؤگے اور اپنا سابقا مقام و آہدہ پاؤگے آمون ہو تب نے ایک بار مجھے دیکھا تھا اس سے اچھی عادے وابستہ ہیں اپنے مالک سے میرا تذکرہ کرنا اور کہنا کہ یوزا صرف بے گناہ ہے اور اسے بے قصور قید رکھا ہے میں آپ کے ذاتی کے لئے ہر ممکن کوشش کروں گا خدا نے کے بار خدا نے کے بار خدا نے کے بار ہو تمہارا خدا نے کے بار خدا نے کے بار خدا نے کے بار خدا نے کے بار مٹمین رہن کے فرما روا آمون ہو تب آپ کو زندان سے ضرور آزاد کروا دیں کاش ہمارا بھی کوئی ہوتا جس سے مدد طلب کرتے کیا کہا میں نے کہا کہ آمون ہو تب آپ کو آرزاد کروا دیں گے وہ اس کام پر قادر ہیں لیکن لیکن میں تو آمون ہو تب سے زیادہ قادر کو جانتا ہوں میں نے اس سے کیوں نہیں کہا بدا کیا لیکن میں توے جانتا ہوں بدا کیا بدا کیا موسیقی متنید جنابِ گیبونی یہ آپ ہیں آپ اپیس بیناروز آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں اتنے معصوم نہ بنو ہم دونوں یہاں کئی مہینوں سے قید ہیں لیکن مابت کے مسئولین اور کاہنوں میں سے کوئی بھی ہماری خبرگیری کو نہیں آیا ویسے ہمیں کیوں آنا چاہیے تھا آپ کی قید سے ہمارا کیا تعلق بہت کمینے ہو ہم تم لوگوں کی وجہ سے اس زندان میں ہیں اگر میرے ہاتھ بندے نہ ہوتے تو تمہارا مو توڑ دیتا تاکہ سمجھ آیا تھا کہ ہماری خبرگیری کو کیوں آنا چاہیے تھا دلیل کمینے ان کے چہرے ڈھام دو تاکہ شنافت نہ ہو سکے چلو جلدی کرو جلدی تاکہ شنافت نہ ہوتے تاکہ شنافت نہ ہوتے تاکہ شنافت نہ ہوتے تاکہ شنافت نہ ہوتے موسیقی میں سخت عزیتیں پرداشت نہ کر سکا سب کچھ اگل دیا تم نے اپنے متعلقین بیوی اور بچوں کی بھی پرواہ نہیں کی کوڑے اور شکنجے انسان کے ذہن سر فکر مٹا دیتے ہیں جو ہونا تھا ہو کیا مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ اپنے ان دھمکیوں پر عمل کرنے پالے نہیں ابھی وقت ہے انکار کر دو یقین جانوں کے معابق تم سے شدید انتقام لیں یہ بالے جم کر چکا ہے سب کے سامنے انکار کا کوئی فائدہ نہیں کہہ دینا کہ زبردستی گلوایا تم نے مجدولن یہ بالے جنر کیا ہے جناب پوٹی فر اتنے بھی سادل ہو نہیں وہ یقین نہیں کریں گے کوئی اور راستہ نہیں اگر انکار نہیں کرو گے تو تمہیں اپنے بیوی بچوں اور تمام خاندہ سے ہاتھ ہونا پڑے گا باتیں بن کرو خاموش پریشان مت ہو تم نے کوئی غلطی نہیں کی میرا خدا یہاں حاضر و ناظر تھا اور میں نے بنارور سے چاہا کہ آمون ہوتب سے میرا تذکرہ کرے اگر آمون ہوتب کو معلوم ہو جائے کہ تم بے گناہ ہو اور تمہاری نجاہت کا سمان کر دے تو اس میں کوئی عیب ہے اگر میں دوسروں کو تو خدا پر توقع کرنے کی تبلیغ کروں لیکن خود دوسروں کی مساعدت پر انحصار کروں تو یہ عیب نہیں یعنی غفلت غفلت تم نے صرف یہ چاہا کہ فرما روا تمہارے حال سے بے خبر نہ رہے اور تمہاری بے گناہی سے آگاہ ہو جائے بس جبکہ میرا خدا میری بے گناہی سے آگاہ ہو باخبر ہے تو مجھے کسی غیر کی کیا ضرورت میں خدا ونسن معافی کا طلبگار ہوں اور سوابہ کرتا ہوں خطا ہو گئی خدا ہے مجھے کسی غیر کی کیا ضرورت مجھے کسی غیر کی کیا ضرورت مجھے کسی غیر کی کیا ضرورت موسیقی تم لوگ جو کچھ بھی بندگانے خدا سے طلب کرتے ہو وہ سب کچھ خدا کے پاس ہے وائے ہو وائے ہو ان پر جو غیر خدا کے آگے دست سوال دراز کریں بہت سے بندگانے خدا رسوا ہو جائیں اگر روزی میشر خداوند عادل بن کر فیصلہ کریں کئی پردے چاک ہو جائیں اگر کہیں وہ اپنی مخبوق پر عادلانہ نگاہ ڈالے بہت سے اوبراہ سیر ہو جائیں اگر کل کو حق طالعہ مسلموں کی داد رسی کر دے کتنی آنکھیں خون کے آس رونے لگیں اگر معاصیتکار اپنی بدامالیوں کا اس خود مشاہدہ کرنے لگے آپ آئے ہیں تاکہ مجھے میری خدا کی سزا سے آگاہ کریں خود کو سنبھالو یوسف اس قدر رنجیدہ مت ہو مجھے اپنی خلطی کا احساس ہے اور میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا یہی احساس یوسف کے حق میں اس کے محبوب کی بڑی انائیت ہے اس کی یہی انائیات تو ہیں کہ جنہوں نے یوسف کو شرمندہ کر دیا ہے کس نے مجھے سب کی نظروں میں عزیز و محترم قرار دیا اس خدا نے جس کے دست قدرت میں عزت و زندہ دیا کس نے مجھے عزیز مصر کے قصر میں ناز و نام میں مستغرک رکھا اسی خدا نے جس کے جشمہ فیض سے تمام نعمات حاصل ہوتی ہے کس نے مجھے زلخہ اور دیگر زنانے مصر کے چنگل سے نجات دی اسی خدا نے جو اپنے مومن بندوں کو آمال قبی اور منقرات سے محفوظ رکھتا ہے تو پھر کیوں ایسے خدا کے محضر میں جس نے مجھے ہمیشہ یاد رکھا کہ غیر خدا سے مدد طلب کی کیا ایسی خطا کے عزارہ میں یوسف کو خون کے آسوں نہیں رونا چاہیے بال نوچنے اور مو پر تمام چھے نہیں ماننے چاہیے میں خطاکار ہوں مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے میں خداوند مطال سے بخشش کا طلبگار ہوں اگر یوسف کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہوتا اور اس طرح اپنے محبوب کی بارگاہ میں بخشش کا طلبگار نہ ہوتا تو راندہ درگاہ حق قرار پاتا اور مقام نبوت سے معزول کر دیا جاتا دیر میں تو یہ لکھا تھا کہ یوسف ایک سار زندان میں رہی لیکن اب اس مدت میں سات سال کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ یوسف اپنی خدا کی تلافی بھی کرے اور سات سات زندان والوں کی ہدایت کا فریضہ بھی ادا کرے یوسف کو مستقبل میں بہت سے ساتھیوں کی مدت درکار ہوگی مجھے یہ قید قبول ہے خلط تمام عمر کے لئے بھی ہو میرے محبوب نے اپنے لگائے کرم کا رخ میری طرف سے نہیں مڑا میرے لئے یہی کافی ہے میں نہائی شکر گزار ہوں نہائی شکر گزار موسیقی 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 معاف کیجئے گا میں نے آپ کی نین خراب کی ہمیشہ یہ دعا کیجئے کہ خدا بند کریم نے ایمان و بندگی کی جو نعمت ہمیں عطا کی ہے وہ ہم سے واپس نہ لے لے دعا کریں کہ پروردگارہ ہماری ہدایت فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو سیاہ و تاریخ نہ کر دینا موسیقی 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 اور کچھ زیادہ قبروں میں ملبوس ہیں میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ ذرا بھی گھر پر دیکھیں تو عملہ کر دیں کوشش کرنا خود پر قابو رکھنا فرزور میں تینش میں مت آ جانا موسیقی اپنا اصلاحہ دے دی موسیقی 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 فرما روائے سرزمین مصر آمون ہوتا پسوم تشریف لا رہے ہیں موسیقی 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 اور تم آپ اپس تمہارا بھی کیبونی اور آخمہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں آلی جناب میرا کیبونی اور جناب آخمہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میرے قتل کا منصوبہ تم نے از خود ہی بین اروس کے ہمراہ بنایا تھا نہیں آلی جناب نہیں میں اس واقعے سے بلکل بے خبر تھا یہ سچ کہہ رہا ہے آلی جناب یہ اس ماجر سے بے خبر تھا یہ سارا منصوبہ میں نے خود بنایا تھا میں نہیں اس سے کہا تھا کہ وہ میری مدد کرے لیکن اس نے نہیں کی اور آپ کو خبردار کر دیا میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ اس سے پیشتر کے تمہارے قتل کا حکم صادر کر دوں ان کی بستلی نے تمہیں بچا لیا لیکن آئندہ اگر کسی قسم کی بھی ساجش کرتے پائے گئے تو آمون بھی تمہیں نہیں بچا پائے گا دفع ہو جاؤ یہ خدا اور خاندی نے مابتی طوری ہے یہ کافر ہیں آمون کی آانت کرتے ہیں انہیں یہ آانت بڑی مہنگی پڑے گئے اے احمق تم نے اپنی جان آخمہ ہو اور دوسروں پر فدا کر دی اگر حقیقت بتا دی ہوتی تو نجات پالیتے میں نے اپنی جان اپنے خاندان اور پسماندگان پر فدا کی بینہ روس آزاد ہے لیکن آپ اپیس کو کل تختہ ادار پر مسلوب کیا جائے گا تاکہ وہ عبرت کا باعث بنے اور تم کی گونی جاؤ لیکن جان لو کہ بہت جلد مابت کے جرائم پر سے پردہ ہٹا کر تم سب کو بھی آپ اپیس کی مانند تختہ ادار پر لٹکوا دوں گا تھیل ختم ہوا سب جا سکتے ہیں تخلیہ یہ کھیل آمون ہو تب کے شکست اور کہنان کی کامیابی پر اختتام پذیر ہوا سب نکل جائیں تینہ روس جی آری جانب کیا تم ہمارے شرابدار نہیں ہو کیوں نہیں جانب کیوں نہیں تو پھر شراب کہاں ہے اب بھی حاضر خدمت کرتا ہوں جناب آج کی یہ رسوائیات کے مرمون منت ہے جنابِ پودہار ہمارے دانا و مدبر وزیر اتنے واضح جرم کو ثابت نہ کر سکے آہ موسیقی آپ نے تو کہا تھا کہ تمام حالات وابیان ہمارے حق میں ہیں جنابِ پودہار موسیقی